انسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ اور یہ دعوت کا ویلوگ ہے اور اس ویلوگ میں اس ننے منہ سے ویلوگ میں آپ کو کچھ ریسپیز بھی دیکھنے کو ملے گی جو آپ رمضان میں بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے بتاؤں گی تو رشن سیلڈ کی یہ پرپریشن ہو رہی ہے سب سے پہلے میں کرونی کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا یہ کچن کی بہت بری حالت ہے یہ ناشتے کے برتر پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ناشتے کے فوراں بعد ہی یہ چیزیں بنانا سٹارٹ کر دی ہیں تو ساتھ ساتھ ہی اب برتر بھی میں واش کروں گی ساتھ بہ بھی لگی ہوئی ہیں یہ آلو مٹر اور گاجر کو میں نے اکٹھے ہی بوائل ہونے کے لئے رکھ دی ہے یہ مٹر اور جو ہیں مٹر کو تو فریز کیا تھا اس کو ہی نکال لیا وہ ڈالے ہیں اس کے علاوہ آلو اور گاجر ہے اس کو کیوب کی شیب میں کٹا ہے اس کو بھی بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا تینوں آئٹم جو ہیں ان کو میں نے ایک ساتھ ہی بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا اس کے علاوہ جو مکرونی ہے اس کو میں نے پہلے ہی بوائل کر دیا تو وہ تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا اور یہاں پر یہ سب ہی انگریڈینٹس جو بوائل ہونے والے تھے ان کو اب تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا بوائل ہو چکے ہیں آلو ہے مٹر ہے گاجر ہے اور یہ نیچے مکرونی ہے یہ ایک پیکٹ میں نے کریم کا لیا ہے یہ اول پر کیا ہے ملک پیک کریم لیا تو اس میں ہم تھوڑی سا مائنیز ایڈ کریں گے اور تھوڑی سا چینی بھی ایڈ کریں گے مائنیز سالٹی ہوتی ہے اس لئے آپ کو نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی رشن سیلڈ میں کیونکہ مائنیز ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں یہ آریڈی نمکین ہوتی ہے سالٹی ہوتی ہے تو اگر تو آپ پہلے بنا رہے ہیں یعنی کہ کافی ٹائم میں ہمان ہو گئے آنے سے 3-4 گھنٹے پہلے سیلڈ بنا رہے ہیں رشن سیلڈ تو پھر آپ ویسے ہی چینی آپ کو آئس شگر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر تو انسٹنٹ بنا رہے ہیں رشن سیلڈ پھر پیسی ہوئی چینی ہی ایڈ کریں کیونکہ ٹائم لگ جاتا ہے ملٹ ہونے میں اگر تو ٹائم ہے 3-4 گھنٹے پہلے بنا رہے ہیں تو پھر آپ لوگ ویسے ہی چینی ایڈ کر سکتے ہیں رشن سیلڈ میں رشن سیلڈ کے لئے یہ جو بیٹر بنایا ہے کریم کا اس میں کریم ڈالی ہے کالی مرچ ڈالی ہے اور چینی ڈالی ہے اور تھوڑا سا دودھ بھی ایڈ کی ہے اور یہ کوکٹیل کا ڈبہ پڑا ہوا ہے تو اگر تو زیادہ بنا رہے ہیں یہ بڑا ٹین ہے کوکٹیل کا تو فل ایڈ کر لیں لیکن اس کا جو پانی اس کے اندر شیرہ سا ہوتا ہے اس کا جو سیرپ ہے سیرپ ہم نے ایڈ نہیں کرنا تھوڑا سا بس ٹیسٹ کے لئے ایڈ کر کے ہم نے سارا نہیں ایڈ کرنا سارا بہت زیادہ ہو جائے گا لیکن کوکٹیل بھی آپ دیکھ لیں اگر تو رشن سیلڈ زیادہ ہے تو سارا ایڈ کر لیں نہیں تو اگر بڑا ڈب ہے تو ہاف آپ ڈال سکتے ہیں یہ لیشہ بیٹھی ہوئی ہے کارٹون دیکھ رہی ہے یہ میرے بھائی کی بیٹی یہاں پہ آپ سیپ کاٹ رہے ہیں سیپ کو بھی ہم نے کیوپ کی شیپ میں ہی کاٹ رہے ہیں کوشش کریں سمٹیم تھوڑی ہو بھی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ٹرائے کریں گے کیوپ کی شیپ ہو جو ہمیں ویجیٹیپلز ڈالتے ہیں اس کے علاوہ سیپ ڈالتے ہیں ان کی شیپ اگر کیوپ کی ہو تو بہت اچھا پروفیشنل رشن سیلڈ لگتا ہے تو اب ہم ان کو ایڈ کریں گے لیکن اس میں تھوڑی سی جو ہم نے کریم الگ سے بیٹر بڑھنایا ہے وہ تھوڑا سا ہی ایڈ کریں گے سارا نہیں کریں گے اور ہاں میں نے کہنا تھا یہ جو سیپ ہے ایپل کو بلکل انٹ پہ کاٹیں کیونکہ یہ بڑی جلدی کارے ہو جاتے ہیں بلکل لاسٹ پہ کاٹنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ کارے نہیں ہوتے کارتے کارتے یہ دیکھیں ان کا کرر تھوڑا سا ڈال ہو گیا تو اس لئے میں نے لاسٹ پہ ہی کاٹے تھے لیکن پھر بھی تھوڑا سا ہو گیا ہم تھوڑی سی یہ کریم بلکل دو تین چمچ ہی ایڈ کریں گے بس مکس کرنے کے لئے تاکہ سیپ مزید کالے نہ ہو تھوڑے سی ایڈ کر کے کریم ہم رکھ دیں گے لیکن جب گیسٹ آئیں گے جب سرگ کرنا ہوگا باقی ہم تب ایڈ کریں گے یہ ہم نے تھوڑی سی ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے لیکن ابھی باقی ایڈ نہیں کریں گے یہ بنانا بہت ہی ایزی ہے کوئی بھی گیسٹ وغیرہ آجائے سپیشل گیسٹ آجائیں آپ لوگ لازمی بنائیں تو بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹ ہی بنتا ہے ہمارے تو کوئی بھی گیسٹ وغیرہ آنا ہم لازمی یہ بناتے ہیں ریشن سیلر ایزی لی بن جاتا ہے فروٹس تقریباً گھر ہوتے ہیں تو کوکٹیل اور کریم کا ڈبہ بس مگوانا پڑتا ہے تو ہم لوگ بنا لیتے ہیں اس کے لئے وہ وائٹ چنل جو ہے وہ اپشنل ہے اگر وہ آپ ڈالنا چاہیے ریشن سیلر میں ڈال دیں اور بندگو بھی کا مجھ سے سین نس ہو گیا وہ بھی میں نے تھوڑی سی ڈالی تھی اور یہاں پر تیاری ہو رہی ہے موٹی پلاو بنانے کی بابی نے موٹی پلاو بنائیا تھا جو کہ بہت ہی مزے کا اور یم 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 ہی تھا یوں سمجھ لیں موٹی پلاو اور کابلی پلاو کی جو ریسپی ہے وہ مکس کر کے بنائی تھی لیکن زبردست کمال کی چیز بنی تھی اور یہ گاجریں جو ہیں اس کو لمبارا بکاٹ لیا ہے اب اس کو بوائل تھوڑا سا سوتے کرنا ہے تو یہ چینی ڈالی ہے اس کے علاوہ وہ جو ہوتی ہے کشمش وہ بھی ڈالنے ہیں دو کے رکھی ہوئی ہے تو اس کو یہ جو موٹی پلاو بنانے کے لئے یہ اس میں ڈالتے ہیں یا کابلی پلاو بنانے کے لئے یہ تو مسٹ ہوتا ہے تو یہ اب تھوڑا سا سوتے ہو گیا تو اس کو ہم نے یہ ڈال دیا کشمش ڈال دیا جسے میوہ کہتے ہیں میوے ڈال دیا دو کے اچھی طرح میوے ہم نے ڈالنے کے بعد زیادہ دیر پکانا نہیں ہے نہیں تو پھول جاتے وہ اچھے نہیں لگتے بس تھوڑا سا ہلکا سا ہی پکانا ہے گاجر تھوڑی سی گل گئی تھی اب اس میں یہ میوے ڈال دیا اس پر تھوڑی دیر دو تین منٹر کے لئے دمپے رکھیں گے اس کے بعد اتار لیں گے اور موٹی بنانے کے لئے آئی مین چھوڑ چھوڑے کوفتے بنانے کے لئے یہ جو بنائے ہوئے ہیں تو جو کیمہ ہوگا اس میں سارے مسائلے ڈال لینے ہیں جو جو یوز ہوتے ہیں تو وہ ڈال کے ہم نے اس کے چھوڑ چھوڑے موٹی بنا کر اس کو فرائی کر لینا ٹھیک ہے موٹی تو نہیں بنانے تھوڑے سائز بڑھا ہو گیا تھے لڈو بانے کے تھے اور اس کے میں نے کچھ کچھ کلپس ہی لیا ہے لیکن اگر آپ کو فور ریسپی چاہیے تو وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی لیکن یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا بہت ہی کمال بنا تھا آپ لوگ اسے لازمی ٹرائے کرئے گا تو اگر ریسپی چاہیے ہوگی تو میں ریسپی بھی آپ لوگ کے ساتھ اس کی شیئر کر دوں گی کیونکہ جیسے اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانی چاہیے ویسی اچھی ریسپی بھی دوسروں تک پہنچانی چاہیے تاکہ ان کا بھی اگلے بندے کا بھی بھلا ہو جائے تو اس لئے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اگر آپ لوگ کو ریسپی چاہیے تو مجھے کمیٹس کریے گا تو آپ بھی لازمی ٹرائے کریں بہت ہی آسان طریقہ چاول میں کچھ مسالے ڈال کے بہت آسان طریقہ سے اس طرح کے تین چار مسالے وہ آئل میں تھوڑا سوڑا سوڑا گرم کر کے سوتے کرنا ہے اور پھر پانی آئٹ کرنا ہے جب پانی کو بائل آ جائے تو پھر چاول آئٹ کر دینا ہے اور چاول جب پانی بلکل خشک ہونے کے قریب ہوگا تو پھر لازٹ پہ جو موتی ہیں جس کی شیف تھوڑی بڑی ہوگی اس کو بلکل لازٹ پہ آئٹ کرنا ہے اور گاجہ اور کشمش جو ہے یہ جو مٹیریل ہے یہ بلکل اینڈ والے پوائنٹ پہ جب دم دینا ہے تو تب ایڈ کرنا ہے اور چاولوں کے ساتھ پھر آپ لوگ دم دے لینا اگر تو تھوڑے کھڑے ہیں تو پھر زیادہ ٹائم دے لینا دم دس منٹ دے لینا پندرہ منٹ دے لینا اگر تو بلکل یہ نہیں پک گئے ہیں تو دو تین منٹ یا چار منٹ کافی ہوتے ہیں اس کے بعد یہ مکس کر لینا تو پھر اس کے بعد سرب گئے دینا بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو یہ ہم لوگ آئے تھے اس کے بعد چمان آئس کریم کھانے تو اتنا رش تھا وہاں پر بہت زیادہ جہاں پر سٹنگ تھی تو وہاں بہت زیادہ رش تھا تو لوگ تو ایسے آئے ہوئے تھے جیسے فری میں بکھ رہی ہو تو یہ ویڈیو جو ہے وہ کل کے ویلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کل کا ویلوگ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے جس میں میں نے بہت سی دو ریسٹیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے مزید رمضان سے ریلیٹڈ تو اس لئے مس نہ کرنا بہت ہی ایزی ریسٹیز ہیں کل کی جو ہوں گی تو اس لئے مس نہیں کرنا اور جو میرے چینل پر نہیں ہوئے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اگر وہ لوگ پسند آیا تو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ